کیا سابق وزیراعظم فیروز خان کی اہلیہ شادی سے پہلے یہودی تھی؟ گوادر کو پاکستان کا حصہ بنانے میں کیسے قلیدی کردار ادا کیا؟ بیگم وکار انیسا کی ناقابل فرموش جدو جہد پاکستان کے ساتھ میں وزیراعظم فیروز خان نون کی اہلیہ بیگم وکار انیسا نون کا اصل نام وکٹوریا ریکھی تھا اور وہ 23 جولائی 1920 کو آسٹریا کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئی تھی جو نازیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انگلینڈ میں آباد ہو گیا تھا فیروز خان سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ لندن میں انڈیا کے ہائی کمیشنر کے منصف پر دائینات تھے یہ ملاقات سن 1942 میں اس وقت شادی پر مندیج ہوئی جب فیروز خان نون دہلی میں وائس رائے کی ایگزیکٹیف کانسل کے ممبر تھے اس وقت فیروز خان نون کی عمر 49 سال اور وکٹوریا کی عمر 22 سال تھی دونوں کی شادی بمبئی میں ہوئی تھی وکٹوریا نے فیروز خان نون سے شادی کے لیے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ خود کو مکمل مشرقی انداز زندگی میں ڈھال لیا ان کا اسلامی نام وکار انیسہ رکھا گیا فیروز خان نون نے ان کی ملاقات قائد عظم سے کروائی جس کے بعد وکار انیسہ نون نے خود کو تحریک پاکستان کی عظیم جدوجہد کا حصہ بنا لیا فیروز خان نون بعد ازہ ہندوستان کے وزیر دفاع کے منصف پر فائز ہوئے مگر انیس سو پنتالیس میں وہ مسلم لیگ کے لیے کام کرنے کی غرض سے اس عہدے سے استیفہ دے کر لاہور آ گئے جہاں بیگم وکار انیسہ نون نے حصول پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا انہوں نے خواتین کی سیاسی شعور کو بیدار کرنے اور ان میں جوش و ولولہ پیدا کرنے میں اہم گردار ادا کیا بیگم وکار انیسہ نون نے پنجاب میں مسلم لیگ کی ہائی کمان کی حکم پر خواتین کے جلسے اور جلوسوں میں شرکت کرنا شروع کر دی اور اس دوران آسو گیس، لاتھی چارچ اور پولیس کے جبرو تشدد کا مقابلہ کیا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر انہیں کئی بار جیل جانا پڑا ہر جلوس کے بعد انہیں چند دوسری خواتین کے ساتھ جیل پہنچا دیا جاتا اور پھر چھوڑ دیا جاتا تھا کتاب تحریک پاکستان اور خواتین کے مطابق سن 1947 میں فیروز خان نون نے زلہ کانگڑا میں اپنی اہلیہ کے قیام کے لیے ایک خوبصورت بنگلہ خریدا تھا جسے سکھوں نے نظر آتش کر دیا تھا اور بیگم بکارو نسا چند نوکروں کے ہمرا جان بچا کر بامشکل اس جگہ سے نکلیں ان کے شوہر کے دوست راجہ صاحب آف منڈی جو قریبی ایک چھوٹی سی ریاست کے راجہ تھے انہوں نے بیگم بکارو نسا کو تین ہفتے اپنے گھر میں پناہ دی اور سن 1947 میں ستمبر کے وزد میں انہیں سیالکورٹ پہنچا دیا قیام پاکستان کے بعد فیروز خان نون مشرقی پاکستان میں گورنر اور پنجاب میں وزیرالہ کے حدوں پر فائز ہوئے اس دوران بیگم بکارو نسا نون نہایت مستعدی اور خلوص کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتی رہی 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو سب سے بڑا مسئلہ بے سرو سامان مہاجروں کی عبادکاری کا تھا بیگم نون خود ان مسائب کا سامنا کر چکی تھی چنانچہ انہوں نے اپنا وہی ریڈ کروس کا کام پاکستان میں شروع کیا جو کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ دہلی میں انجام دے رہی تھی 1953 میں جب فیروز خان نون وزیرالہ پنجاب کے منصے پر فائز ہو کر لاہور تشریف لائے تو لاہور بیگم بکارو نسا نون کی انتھاک اور پرخلوص سرگرمیوں کا مرکز بن گیا اسی سال وہ ریڈ کروس سوسائیٹی اور سینڈ جون ایمبولنس اسوسییشن کی صدر منتخب ہوئیں بیگم بکارو نسا نون کی تمام سماجی اور فلاحی خدمات ایک طرف لیکن ان کا اصل کارنامہ کچھ اور ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک اہم مقام پر فائز رہیں گی انگریزوں نے جب کلات پر قبضہ کیا تو یہ صورتحال بدرصور قائم رہی 1947 میں قیام پاکستان کے وقت بھی گوادر سلطنت امان کا حصہ تھا پاکستان نے اپنے قیام کے فوراں بعد گوادر کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائی 1949 میں اس مسئلے کے حل کے لیے مذاقرات بھی ہوئے جو کسی فیصلے کے بغیر ختم ہو گئے ادھر شہنچہ ایران گوادر کو ایران میں شامل کرنے اور اسے چاہ بہار کی بندرکا کے ساتھ ملا کر توسی دینے کی خواہش مند تھے ان کی اس خواہش کی پشت بناہی امریکی سیائیے کر رہی تھی 1956 میں جب فیروز خانون پاکستان کے وزیر خارجہ بنے تو انہوں نے یہ مسئلہ دوبارہ زندہ کیا اور اسے ہر صورت میں حل کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے یہ مشن وکار انیسہ کو سوپ دیا جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ یہ مسئلہ حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کیا انہوں نے گوادر پر پاکستانی سحقاق کے حوالے سے برطانوی حکومت اور پارلیمانی حلقوں میں زبردست مہم چلائی اس سلسلے میں انہوں نے چرچل سے بھی ملاقات کی اور برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز یا نیوانے بالا میں بھی پاکستان کی بھرپول لوبنگ کی اور یہ موقف پیش کیا کہ گوادر کلات خاندان کی جاگیر تھا جو پاکستان میں شامل ہے لہٰذا کلات کی اس جاگیر کی وراثت پر بھی اب پاکستان کا حق تسلیم ہونا چاہیے ویکار انیسہ نون نے یہ جنگ تلوار کے بجائے محض کلم، دلائل اور گفتو شنید کی مدد سے جیتی جس میں برطانیہ کے وزیراعظم حیرارڈ میکملن نے قلیدی گردار ادا کیا آٹھ ستمبر انیس و اٹھاون کو گوادر کا علاقہ پاکستان کا حصہ بن گیا ایک مہینے بعد اکتوبر انیس و اٹھاون میں ملک میں مارشاللہ کے نفاظ کے ساتھ ہی فیروز خان نون کی وزارت عظمہ کا خاتمہ ہو گیا تاہم بیگم ویکار انیسہ نون کی سماجی اور فلاحی خدمات کا سلسلہ جاری رہا وہ ایک طویل عرصے تک پاکستان ریڈ کروس سوسائٹی اور سینڈ جون ایمبولینس کی چیئر پرسن رہی وہ قائد ایزم یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ اور پاکستان ٹوریزم ڈیولیپنٹ کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رکن رہی انیس و اٹھاٹر میں جنرل زیاء الحق نے انہیں مشیر کے عہدے پر فائز کیا اور وزیر مملکت برائے سیہہات مقرر کیا انیس و اناسی میں انہوں نے پاکستان ٹوریزم ڈیولیپنٹ کارپوریشن کی چیئر پرسن کا عہدہ سنبھالا انہوں نے پاکستان میں یود ہاؤسٹلز کے قیام اور ترقی میں بھی نمائی کردار ادا کیا انیس و ستاسی میں انہیں پورتگال میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا اس منصف پر وہ دو سال فائز رہی ان کو اپنے شوہر کی جائدات کی آمدنی سے جو حصہ ملتا وہ بھی بھلائی کے کاموں میں لگا دیتی تھی انہوں نے کیمریج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں پاکستانی تعلیموں کے لیے دو وظائف بھی مقرر کر رکھے تھے 23 مارچ 1958 کو گوادر کو پاکستان میں شامل کروانی کی جدوجہد میں نمائی کردار ادا کرنے پر حکومات پاکستان نے انہیں نشان امتیاز کی عزاز سے سرفراز کیا مگر ان کا سب سے بڑا عزاز مادر مہربان کا خطاب تھا جو انہیں پاکستانی عوام نے عطا کیا تھا بیگم ویکار انیسہ نون سن 2000 میں سولہ جنوری کو اسلام آباد میں وفات پا گئیں جہاں انہیں ایچ ایٹ کے قبرستان میں سپردخواہ کر دیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے